تو آج فادرز ڈے ہے آج کے دن آپ نے بھی وہ ہی کیا ہوگا جو پورے ورڈ کے زیادہ تار لوگوں نے کیا کہ ایک میسیج آیا فادر ڈے کا اور اسے فار برڈ کر دیا کبھی سوچا کہ ہم جس دیش میں رہتے ہیں جس سنسکرٹی میں پلے ہیں بڑے ہیں بڑے ہوئے ہیں اس میں یہ جروری ہے کیا میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے فادرز ڈے منایا ہے تو انرث کر دیا اگر آپ نے فادر منایا ہے تو ارث ہے ارث کر دیا کہنے کا اتات پریہ ہے کہ پشمی دیشوں میں بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ سے دور چلے جاتے ہیں ماں باپ ان کو دور کر دیتے ہیں اپنے سے دور چھوڑ دیتے ہیں اپنی شادی کراؤ اپنا کام کرو ہمارے پہ بوجھ مت بنو ہم آپ کو ساری عمر کما کے کھلا نہیں سکتی اس لیے وہ ازاد کر دیتے ہیں وہ اپنی شادی اور کاروبار جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ خود کرتے ہیں لیکن ہماری سنسکرٹی میں اگر پتا جی کی عمر سو سال ہے بچہ اسی سال کا ہے لڑکا یعنی کہ وہ بھی بجرگ ہو گیا باپ بھی بجرگ ہو گیا بیٹا بھی بجرگ ہو گیا تب بھی اتنی اٹیچمنٹ ہے ہم ایک دوسرے کو چھوڑتے نہیں ہیں جو وہ پسچم والے چھوڑتے ہیں تو ایک دن رکھتے ہیں کیونکہ جس کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے فادر سے کسی وہ بجرگ گھر میں ہوتے ہیں تو وہاں جا کے وہ بچے مل سکتے ہیں اس لیے ایک دن رکھا گیا پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ فادر جس نے بچہ پیدا کیا اس نے اس کو چھوڑ دیا یا اس نے اور کہیں شادی کر لی ماں باپ نے تو ان کی کئی کئی شادیاں ہو جاتی ہیں بہت زلدی طلاق ہو جاتا ہے تو ان بچوں کے لیے جروری تھا کہ وہ بچے اپنے بچھڑے ہوئے ماں کو یا باپ کو مل سکے تو ان کے لیے تھا فادرز ڈے اور مدرز ڈے ہماری ماں اور ہمارے پتا جی تو ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں ہمیں ان کو منانا ہے ان کو منانا ہے کیسے ہوگا؟ ان کی بات کو ماننا ہے ماں باپ کے لیے سب سے خوشی بڑی کیا ہوتی ہے پتا ہے؟ دیان دینا کہ جس ماں باپ کی اولاد اس کی بات مانتی ہے اس کے کہے پہ چلتی ہے اس کے ماں باپ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اچھے کپڑوں سے اچھے کھانے سے اچھے رینسان سے خوش نہیں ہوتے اگر بچے ان کی بات نہیں سنتے اور بری عادت جو بچوں میں آگے اس کو چھوڑنے کے لیے بار بار کہتے ہیں اور وہ بچے نہیں سنتے تو اس سے زیادہ ماں باپ دکھی ہو ہی نہیں سکتے تو یہ پچھم کا کام ہم نے پکڑ لیا اور اس کو ہم پھار ورڈ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے بینہ سوچے سمجھے مت چلیے ہماری اٹیچمنٹ اتنی ہے یہ تو ماں باپ ہیں ہماری اٹیچمنٹ اتنی ہے ہماری سنسکریتی ہے ایسی ہے ہم تو کچھ چیزیں ساری عمر اس کو سہجے رکھتے ہیں گھروں میں رکھے رکھتے ہیں کسی ٹریکٹر سے کسی کسان نے ساری عمر کمائی کی ہے وہ ٹریکٹر چاہے آج کام کا نہیں رہا بودھا ہو گیا لیکن اسے گھر میں ہی رکھتے ہیں میں نے ایسی بہت سی چیزیں دیکھی ہیں کہ اس چیز کو اپنے گھر سے نکالتے ہی نہیں ہیں کہ اس نے ہمیں اتنا بڑا سکھ دیا تھا اتنی بڑی کمائی کر کے دی تھی ہماری جو اٹیچمنٹ ہے وہ بہت ہے ہمیں ایک دوسرے کو چھوڑنا نہیں ہے جو برد آشرم میں چھوڑ رہے ہیں یہ بھی وہیں سے آیا اپنے ماں باپ کو وہاں چھوڑ رہے ہیں بڑے شہروں میں میٹرو سٹی میں یہ بہت چل رہا ہے تو یہ بھی بہت بری بات ہے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب چھوٹے چھوٹے ہیں تو بھائی بیان کیا کرتے ہیں مار پتا جی کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ سب ہی کہتے ہیں کہ پاپا میرا ہے میرا ہے میرا ہے ممی میری ہے میری ہے میری ہے لیکن ساتھیوں کیا ہو جاتا جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر دوسرے بھائی بینوں کو کہتے ہیں ممی تیری ہے تیری ہے تیری ہے باپ تیرا ہے تیرا ہے تیرا یعنی میں نہیں رکھوں گا اسے کوئی اور رکھے میرے خیال سے میری جو سوچ ہے کہ اگر آپ کی پیتا جی اسی سال کے ہیں نبے سال کے ہیں آپ چیس ہاٹھ کے ہیں پچاس کے ہیں کبھی ان کے پاس بیٹھ کر کے انہیں جسے ہم بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں ایسے اچھاتی کے لگاتے ہیں تو کیا سکون ملتا ہے ایسے کبھی بجرگوں کو لگا کے دیکھنا کیا آپ کو سورگوں کا نظارہ محسوس ہوتا ہے کبھی ایسا کر کے ہم چھوٹے چھوٹے تھے وہ لپٹ جایا کرتے تھے وہ جب چیزی لاتے تھے بجار سے جب وہ ہمیں کو اچھی چیز دیتے تھے تو کیسے لپٹتے تھے کیا ہو گیا وہ بڑے ہو گئے ارمان تو ان کے وہی ہے کہتے ہیں کہ بجرگ اور بچے میں کوئی فرق نہیں ہوتا بچوں کو ہم لاد لڑاتے ہیں تو بجرگوں کو بھی لاد لڑایا جا سکتا ہے یہ بہت ضروری ہے اور ایک بات اور کہہ دوں کہ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو میرا من یہ کہتا ہے کہ آپ کو پرارتھنا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس پربو کے آگے اس پرماتمہ کے آگے کیونکہ آپ کے لئے پرارتھنا وہ صدایب چوبی گھنٹے آپ کے ہی لئے مانگتے رہتے ہیں آپ جب وہ جب پوجہ کرتے ہیں تو آپ کے لئے مانگتے ہیں سب کچھ ہو کہ میری اولاد میرے بچے جو ہیں یہ سکھی رہیں تو جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کو تو پرارتھنا کرنے کی ضرورت ہے پرماتمہ کیا کہ ہمیں یہ دے دو لیکن جس کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں تو پرارتھنا کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو سیوا کریں تو اس پربو کی ماں باپ کے روپ میں جو گھر پہ ہیں ان کی بات سن لیں تو سمجھو اس پرماتمہ کی بات سن لیں تو ساتھیوں ہم نے بینہ سوچے سمجھے کسی بھی چیز کو فالو نہیں کرنا پہلے ہم سوچیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں تو ایسی ریتیں ہم نے شروع کر لی جو ہمارے میں نہیں تھی تو ریت سوچ کے ہی اپنائیں تو آج فادرز دے ہے اگر کسی کا باپ سروسہ ہوا ہے اور آپ میں کوئی بریائی آگئی ہے اس کے کارن وہ آپ سے دور ہے تو اسے منائیں اور یہ تہیہ کریں پکا کریں کہ میں یہ بری بات برا کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی جو ماں باپ کو پسند نہ ہو تو وہ چھوڑ کر کے ان کے آگوش میں جائیں گے ان کے چرنوں میں جائیں گے تو اس سے بڑا تو کوئی سواب یا کہہ سکتے پنیا کاریا کو ہو ہی نہیں سکتا جس نے ماں باپ کو منا لیا اس نے پربو کو منا لیا تو جس کے ماں باپ گھر پہ ہیں اس کو یہ فارورڈ کرنے کی یا فارڈ ڈے کی گیٹنگ بھیجنے کی چروت نہیں ہے بس اپنے ماں باپ کو ہی اپنا پربو مان کر کہ ان کی سیوہ میں جھٹ جائیں دھنیوا